بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس ویڈیو کے جو مین کانٹینٹ ہے مطلب اس ویڈیو میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن کے بارے میں پڑھیں گے یہ کومس ٹیسٹ کیا ہے کومس ٹیسٹ کا پرنسپل یہ سب کچھ ہم انٹرڈکشن میں دیکھیں گے دسکوری ہم دیکھیں گے کومس ٹیسٹ کو کس نے دسکور کیا تھا پرپس مطلب ایمپورٹنس یا یوزز یا اس کو کیوں ریکمینڈ کیا جاتا ہے یا اس کا ایمپورٹنس بغیرہ کیا اس ٹیسٹ کے یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے پرنسپل مطلب یہ کہ اس ٹیسٹ کے دوران ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کبھی پازیٹو ہوتا ہے کبھی نیکٹو ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے دراصل تو وہ ہم پڑھیں گے میتڈز میتڈز مینز کے طریقے کار ہمارے پاس کتنے ہیں کتنے ٹائپس ہیں وہ دیکھیں گے ہم ریکوائرمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لئے میں کن کن چیزوں کے ضرورت پڑھتی ہے پروسیجرز مطلب اس ٹیسٹ کے لئے مطلب جب یہ ٹیسٹ ہم کریں گے تو کس طریقے سے ہم اس ٹیسٹ کو کریں گے ٹھیک ہے مطلب طریقے کا پرکاشن احتیاط کن چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم احتیاط کریں گے تو یہ ٹیسٹ بڑے زبردست چیز طریقے سے ہوگا یہ ٹیسٹ بڑا مطلب کمپلیکیٹڈ اور بڑا سنسٹیو ٹیسٹ ہے تو لہٰذا احتیاط کرنا نہایت ضروری ہے ساتھ میں ہم ریزلٹ بھی بڑھیں گے کہ جب یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں تو بعد میں ہمارے پاس اس میں کیا ریزلٹ آتے ہیں نورمل رینج تو خیر اس کا ہی نہیں لیکن ریزلٹ ہم اس میں بھی دیکھیں گے تو فرسٹ آف آل سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو ٹیسٹ ہے اصل میں کمپس ٹیسٹ یہ ہے کیا تو یاد رکھے گا کمپس ٹیسٹ کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹی ہیومن گلوبلین ٹیسٹ بھی کہتے ہیں انٹی ہیومن گلوبلین ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہم گلوبلر پروٹین دیکھتے ہیں مطلب انٹی بوڑی ہیومن کا انٹی بوڑی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو کمپس ٹیسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے یہ موسٹی ایمنالوجی یا ہیومنالوجی سے ریلیٹڈ ایک ٹیسٹ ہے اب ہیومنالوجی اور ہیومنالوجی سے کیوں ہیومنالوجی سے ریلیٹڈ اس لیے کیونکہ اس میں انٹی بوڑی اور انٹی جن کا ذکر ہم کرتے ہیں اور ہیومنالوجی سے ریلیٹڈ اس لیے کیونکہ اس میں ہم موسٹی بلڈ سیلز کے والے سے پڑھتے ہیں جسے کہ ربی سیلز کا موسٹی ہم پڑھتے ہیں اب یہ آپ کے پاس ایسا بلڈ ایسا بلڈ ٹیسٹ یا امنالوجی ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم ربی سی کے اوپر انٹیجن دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم انٹی بوڈیز کے حالے سے پڑھتے ہیں اور وہ انٹی بوڈی جب ربی سی کے اوپر آ جاتے ہیں یعنی ربی سی کے انٹیجن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے ربی سی رپچر ہو جاتے ہیں یا دیسٹروائی ہو جاتے ہیں یا اس کے ہیمولیسز ہو جاتے ہیں تو جب ہم اس ٹیسٹ کے حالے سے موسکے ہم یہ چیک کرتے ہیں اب اس ٹیسٹ میں اب ایک بات یاد رہے ہیں اس تیسرے پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی آر بی سی کے اوپر انٹی بوڈی آ کر اٹیچ ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آر بی سی کو رپچر کر لیتے ہیں آر بی سی آپ کے پاس دیسٹرائی ہو جاتی ہے جب آر بی سی آپ کے پاس دیسٹرائی ہو جاتی ہے تو ایک کنڈیشن ہمارے بوڈی میں ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آٹو ایمینو ہیمولائٹک انیمیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمیونٹی یا جو انٹی بوڈی آپ کے بوڈی میں ہے اس کی وجہ سے یعنی آپ کے جو سیل ہے آر بی سی اس کی لائسز ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے بوڈی میں آر بی سی کا لیول کم ہو گیا ہے تو یہ کنڈیشن ہمارے بوڈی میں تو یہ کنڈیشن موسکی ڈیولپ ہوتا ہے اب اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے یوسیس کیا ہے کس مقصد کیلئے ڈاکٹر موسلی ریکمینڈ کرتا ہے تو یہ ٹیسٹ ہم اس مقصد کیلئے کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکے کہ اگلوٹینیشن یا کلمپنگ آف آر بی سی ہے کی نہیں مطلب آر بی سی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے یا آر بی سی ایک دوسرے کے ساتھ بینڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے ہم ہیمولائٹک ڈیزیز کا بھی اندازہ لگاتے ہیں جیسے کہ ایمینو اور نون ایمینو ہیمولائٹک ڈیزیز ہمارے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایمینو وہ جس میں ایمینوٹی ایکٹیویٹ ہو اور نون ایمینو وہ جس میں انڈی بوڈی موسٹ آف دا ٹیم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اب اس ٹیسٹ کو ڈسکوری اگر ہم پڑھ لے تو ایک سائنٹس تھا جس کا نام کومس تھا اس لئے اس کا نام کومس ٹیسٹ رکھا گیا تو سائنٹس کا نام روبین کومس تھا اس نے 1945 میں یہ ٹیسٹھ ڈسکور کیا تھا جو کہ کیمبرج کا ایمینولوجس تھا کیمبرج ایک یونیورسٹی تھی وہاں کا یہ ایک ایمینولوجس تھا ٹھیک ہے تو اس نے اس ٹیسٹھ کو ڈسکور کیا تھا پرینسپل اگر ہم پڑھ لے کہ پرینسپل کیا کہتا ہے تو اس ٹیسٹھ کا پرینسپل کچھ یوں ہے کہ آپ سب لوگ کو پتے کہ آر بی سی کے اوپر خاص قسم کے اینٹیجنس پریزنٹ ہوتے ہیں سوائے بلڈ بروپ او کے اس کے اوپر نہیں ہوتا اب یہ جب انٹیجن اس کے اوپر ہوتا ہے نا تو ہمارے پاس ایک کچھ کمپلیمنٹ سسٹم ہوتا ہے کچھ آئی جی جی انٹیبوڈی تھے وہ کیا کرتے ہیں آئی جی جی انٹیبوڈی اس کے ساتھ بینڈ نہیں کرتے جس کے وجہ سے کوئی اگلوٹینیشن نہیں بنتا جب ہم اٹھ سنٹیفیکیشن کریں گے تو کوئی اگلوٹینیشن نہیں بنے گا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جب اگلوٹینیشن نہیں بنے گا تو اس قسم کے انٹیبوڈی کو ہم کیا کرتے ہیں یا اس قسم کے سیلز کو ہم کہتے ہیں سنتیسائزڈ ویڈ آئی جی جی مطلب یہ آئی جی جی سے سنتیسائزڈ ہے یا کمپلیمنٹ سسٹم سے سنتیسائزڈ ہے کمپلیمنٹ سسٹم کے والے سے میں نے تفصیل سے اپنے ویڈیو پر ایکسپین کیا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں خاص قسم کے پروٹینز ہوتے جو کہ ایمینوٹی میں مین رول آدھا کرتے ہیں اور انٹیبوڈی کے ٹائپس بھی میں آلریڈی ایکسپین کر چکا وہ بھی میرے یوٹیوب چینل پر پریزنٹ ہے اس کے ساتھ یہ جو اب ظاہری بات ہے کہ آئی جی جی اور کمپلیمنٹ سسٹم کا آر بی سی کے ساتھ کچھ خاص قسم کا ریگلیشنشپ ہے نہیں مطلب اگلوٹینیشن کے پروسس میں ایک مین رول آدھا نہیں کرتے ہیں تو ہم اس مقصد کیلئے کیا کریں گے اگر ہمیں گلوٹینیشن کا پروسس کریں گے تو ہم ایڈیشنل انٹیبوڈی اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ایڈیشنل انٹیبوڈی کیا کرتے ہیں وہ جو آئی جی جی کا ایف سی پورشن ہوتا ہے امید ہے آپ لوگ کو ایف سی پورشن کے والی سے پتا ہوگا یا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ کیا ہے یہ انٹیبوڈی ہے ٹھیک ہے انٹیبوڈی کا یہ فیب پورشن ہوتا ہے اور یہ ایف سی پورشن ہوتا ہے یہ اب اس ایف سی پورشن پر آپ کے پاس جو ایڈیشنل انٹی بوڈی ہوتے وہ بینڈ ہو جاتے ہیں let's suppose this is another انٹی بوڈی تو یہ آپ کے پاس اس کے ساتھ ایف سی پورشن پر اٹیچ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اس اٹیچمنٹ کے وجہ سے آپ کے پاس جو کمپلیمنٹ پروٹین ہوتے ہیں جس کو ہم سی تری بی کمپلیمنٹ پروٹینز کہتے ہیں وہ بھی آ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ان اٹیچمنٹ کے وجہ سے ایک بریج بن جاتا ہے جس کے وجہ سے تمام تر ریڈ بریڈ سیل کیا ہو جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آ کر بائنڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسی ایک انٹی بوڈی دوسرے انٹی بوڈی کے ایف سی پورشن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آ کر سارے کے سارے ایر بی سی اٹیچ ہو جاتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے ایگلوٹینیشن کا پروسس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پرنسپل کچھ یوں ہے اس ٹیسٹ کا اب اگر میتڑس ہم پڑھ لے تو یاد رکھئے گا ٹائپس یا میتڑس تو یہ اس ٹیسٹ مطلب یہ جو کومپس ٹیسٹ ہے یہ دو میتڑس اس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ڈاریکٹ کومپ ٹیسٹ اچھا اب ڈاریکٹ کومپ ٹیسٹ ہم کس مقصد کے لئے کرتے ہیں ڈاریکٹ کومپ ٹیسٹ ہم اس مقصد کے لئے کرتے ہیں تاکہ ہم انٹی بوڈی اس کو چیک کریں کہ انٹی بوڈیز آپ کے بوڈی میں ہے کہ نہیں اگینس ڈا آر بی سی آر بی سی کے اگینسٹ ہم یہ موسکلی دیکھتے ہیں اور ان ڈاریکٹ کومپ ٹیسٹ ہم اس لئے چیک کرتے ہیں کہ ہم ان اٹیچ انٹی بوڈی اس میں ہم اٹیچ انٹی بوڈی تو دا سرفیس آف آر بی سی آر بی سی کے سرفیس پر کوئی انٹی بوڈی تو اٹیچ نہیں ہم ڈاریکٹ میں یہ دیکھتے ہیں اور ان ڈائریکٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ربی سی کے سرفیس پر ان اٹیچ انٹی بوڈی تو یہ مطلب ان اٹیچ انٹی بوڈی ہم بلڈ سٹریم میں اندازہ لگاتے ہیں ان ڈائرک کوم ٹیسٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈائرک کوم ٹیسٹ کے حوالے سے بنیں گے اور پھر اس کے تیسرے ویڈیو لیکچر میں پھر ہم بات کریں گے ان ڈائرک کوم ٹیسٹ کے حوالے سے تب تک کلیت نہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ بیس